آگے دیکھئے میاں آزاد نے ایک خرے بھرے درخت کے سائے میں جس کی زمودین پتے یعنی سبز جو پتے ہیں حلا پوشان بہشت جنت کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور سبزان ہند کی یاد دلاتے ہیں ہندوستان کے باغات کی یاد دلاتے ہیں زین پوش اتارا یعنی گھوڑے کی زین کا کپڑا اتارا سبزہ بیگانہ کو اپنا مسکن خاص بنایا سبزہ بیگانہ خدرو گھاس کے اوپر وہ بچھا دیا تہنیا ہوا کے جھنکوں سے مستوں کی طرح جھومتی تھی مستوں یعنی جیسے کوئی خوشی سے جھوم رہا ہو اس طرح وہ تہنیا ہوا کے جھنکوں سے جھوم جھوم کر نیچے زمین کو جھومتی تھی فرتے میوہ سے پھلوں کی کسرت کی وجہ سے چونکہ وہ بزنی ہو جاتی تھی شاخیں اور وہ جھکاؤ آتا تھا تو وہ شاہ رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھل کے وزن سے جب زمین پر جھکتی تھی تو ایسا لگتا ہے وہ مستی میں جھوم رہی ہیں چو طرفہ فرز چاروں طرف جو فرشتہ زمورتی سبز رنگ کا تھا اور گل ہائی رنگین اور رنگین رنگوں رنگوں کے پھول تھے گنچوں کا چٹکنا یعنی جو کلیاں تھی وہ چٹک رہی تھی کھل رہی تھی شاخوں کا جھومنا شاخیں جھوم رہی تھی پھولوں کی مہک پھولوں کی خوشبو سبزے کی لہک سبزے کا لہرانہ سوسن کی زبان درازی سوسن بچے پھول کا نام ہے اور اس کی شکل زبان جیسی ہوتی ہے تو یہاں پر زبان سے مماسلہ دے کے کہا ہے کہ مجھے سوسن کے پھول کھل کھلا رہے تھے اصل میں وہ اپنی زبان سے کچھ گفتگو کر رہے تھے اور نرگز کی نظارہ بازی نرگز کا میں نے پہلے میں بتایا کہ آنکھ جیسی شیپ ہوتی ہے تو وہ جب نرگز کا پھول لہ رہا تھا کہ وہ لوگوں پر اپنی نگاہیں ٹکائے ہوئے ہیں آنکھوں کو سرور بخشتی تھی یہ تمام منظر آنکھوں کو خوشی اتا کرتا تھا اور روح کو لطف موفور اور روح کو بھی بہت زیادہ تسکین ملتی تھی جہاں تک پیک نظر کی دسائی تھی جہاں تک تیز نظر جاتی تھی قدرت نے عجیب قیفیت خدا داد دکھائی یعنی جہاں تک بھی نظر جائے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آتے تھے ہر سام سے نمائی شانے کے بریائی تھی یعنی ہر طرف سے اللہ تعالی کی بڑائی کی شان ظاہر تھی کہ اتنا حسین باغ بنا ہوا تھا لیکن اس ٹنگین کوٹی پر اور ہی آلم میں لصف دو بالا تھا لیکن جو کوٹھی تھی اس پر منظر اور ہی خوبصورت تھا اس کا بابا آدم ہی نرالا تھا یعنی اس کی تعمیر اور تراش خراش اور سجاوٹ دوسروں سے مختلف تھی گلابی رنگ دروازے دروازوں کا رنگ گلابی تھا لا جوردی پردے نیلے رنگ کے پردے تھے جن کے دیکھنے سے بادام ترکی ترکی کے بادام کی طرح آنکھ سبز ہو جائے آنکھیں بھی سبز ہو جائیں یعنی ترکی میں جو بادام نکھتے ہیں شاید ان کا رنگ سبز رنگ کا ہے تو ان کو دیکھیں اس کی یاد آتی اور قوت باسرا جو نظر کی قوت ہے فضارت پائے تیز ہو جائے ادھر ادھر دوب حری بھلی یعنی گھاس اور اس کے بیچوں بیچ رنگین بارہ دری رہائشی جگہ تھی چوہ طرفہ چشمہ اس کوٹھی کے چاروں طرف چشمے تھے اور ادھر ادھر سبزہ لیلہ آ رہا تھا اور بخ چہچہ رہا تھا پرندے چہچہ رہے تھے گردہ گرد چشمہ سار بہتا وہ چشمہ تھا اور جو بار پر بہار سے معلوم ہوتا تھا جو بار ندی پر معلوم ہوتا تھا کہ کوئی جزیرہ ہے ہر اور ایک رہ رو سے راہ چلتے بندے سے میع آزاد نے پوچھا آزاد نے کہا یا حضرت درہ ادھر تو آئیے رہ رو کہنے لگا حکم عدب پر فوکیت رکھتا ہے لیکن قبلہ کہیں وہی سوار والی مثال نہ ہو اب آگے وہ ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہے کون وہ شخص جس کو آزاد نے بلایا کہ ایک مجہول آدمی نے ایک سوار کو جو فرس تنخو کی باگ اٹھائے کڑ کڑا کر چلا جا رہا تھا فرس تنخو تیز بھاگتا ہوا گھوڑا کی باگ پکڑ کر چل رہا تھا دور سے پکارا میاں سوار تمہیں ایک قسم ہے خدا کی جو ادھر نہ ہو سوار بیچارہ سمجھا کہ کوئی شخص مسیمت کی حالت میں پڑا سسک رہا ہے چلو مدد کو پہنچو کھوڑا پھیر دیا جب قریب پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدمی صاحب تنو توش سہت مند خاصہ ہٹا کٹا موتا تازہ ایک درخت کے نیچے لٹا ہوا ہے مگر چت آنکھیں آسمان کی طرف ہیں سیدھی آنکھیں آسمان کی طرف ہیں پوچھا کیوں بلایا تو فرماتے کیا ہے کہ بھائی پھلیندہ بڑی جامن ٹپ سے چھاتی پر گر پڑا ذری اتنا حسان کرتے ذرا اتنا حسان کر دو کہ چھاتی پر سے اٹھا کر کھلا دیتے کہ مجھے یہ میرے سینے سے اٹھا کر میرے موں میں ڈال دو تو تب سوار چکر میں آگیا کہ لا حول ولا قوت کہ اللہ کی بنا اچھے ناماکول یعنی بے وقوف نامحذب مجھول جاہل آدمی سے واسطہ پڑا ہے دو اکوز سے ہمیں بلایا اور یہاں بلا کر اللو بنایا بے وقوف بنایا تو حضرت اگر کچھ ایسی ضروری بات ہے تو خیر ورنہ رخصت یعنی میک تو میں چلا جاؤں عزاب نے کہا یہ ندی کھاں سے نکلتی ہے اور گرتی کھاں ہیں را رو بولا لے اب سیدھے چلے جاؤ دار ہوگا پاگل خانہ بیچارے پر کیوں جرمانہ کراؤگے مفت میں یعنی کہتا ہے کہ تم کوئی پاگل ہو اور تمہیں تو پاگل خانے میں جمع کرا دینا چاہیے اس لائن کا یہ مطلب ہے واہ کیا سہل بات پوچھئے یہ کیا سانسی بات پوچھئے کہ یہ ندی کھاں سے نکلی ہے یہ اچھی سوجی تمہیں جی پہاڑ سے نکلی ہے اور کہاں سے نکلی ہے کیا املی کی جڑ سے نکلی ہے گرنے کا حال خدا جانے اور کہاں جا کے یہ ندی گرتی ہے مجھے کیا بتا ازاد بولا اس کوٹھیے بارہ دری میں کون رئیس رہتا ہے راہرو نے کہا رئیس نہیں یہ رئیسہ رہتی ہیں بڑی مالدار ہیں اب تو کوئی ساٹھ برس کی ہوں گی رات ہو روز بہیرے پر دریہ کی سیر کو نکلتی ہیں چھوٹی کستی پر ان کی دونوں سا افزادیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں دو تین ماما سیلیں باورچنیں مغلانیاں ملازمائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں اور پنیر کتا ایک پال تو کتا بھی دو مانچی دو ملہ روز بلا ناغہ جاتی ہیں اور بغیر کسی ناغے کے روز سیر کو نکلتی ہیں ازاد تو بہیرہ کا کیا حضرت نو کی کشتی ہے یعنی تشبیر دیتے ہوئے کہ اتنی بڑی کشتی ہے کتنے سارے لوگ اس میں سوار ہو جاتے ہیں بھلا کیوں حضرت عبزادیوں کی عمر کیا ہوگی بیاہی ہیں کی نابیاہی کی شادی ہوئی ہوئی ہے کی نہیں رہر ہونے کہ آپ سنو سل کا حال بندہ کو کیا معلوم یعنی عمر کا حال کیا معلوم کوئی تیرہ تیرہ تدرہ تدس برس کی ہوں گی بس اور کیا شریف زادیاں رئیس زادیاں ہیں بڑی تمیزدار ہیں سلیقہ شار ہیں خوش فکر ہیں اچھی سوچ رکھتی ہیں اور بڑیا جو ان کی ماں ہے وہ تو بکرات ہے اکل مند خاتون ہیں اپنے وقت کی اسی منظمہ ہے یعنی انتظام سمالنے والی تو دیکھی نہ سنی بڑی باق پاز ہیں بڑی راسبات سچ بولنے والی مخیر خیرات کرنے والی جواد سخی غیور غیرت مند خوش خلق اچھے اخلاق والی تربیر یافتہ یعنی سلیقے مند لڑکیاں بھی اپنے ماں کے قدم با قدم ہیں ماں جیسی ہیں آنکھوں میں شرم ہے حیاء ہے مزاج میں عظم ہے مروت ہے روح پوش چہرے پر پردہ ڈال کے جاتی ہیں عفت کوش حیادار ہے حیاء پرور پردہ دار ہے پاک نظر ان کی نظر میں پاکیزگی ہے نازو نظم نام پروردہ کے نازو نام میں پلی ہوئی ہیں یعنی بڑی نزاکتوں سے ان کو پالا گیا ہے مگر خواندہ پڑی لکھی ہیں یہ نہیں کہ علیف کے نام بین نہ جانتی ہوں رات وہ بڑی سیر ہوتی ہے جس وقت بہیرہ فراتے سے بھاو پہ جاتا ہے تیزی سے چلتا ہے ہو ہو بھول اتواتا ہے واہ واہ شب ماہ میں چاند کی رات میں البتہ کیفیت مزید حصل ہوتی ہے یعنی اور مزا آتا ہے ایک مطبع کھانا بھی بہیرہی پر نوشجہ فرمایا تھا انہوں نے کھانا بھی بیڑے پر کھایا تھا بڑی دل لگی ہوئی چھوٹی سافزادی نے کھاتے کھاتے فرمایا یہ شیر ہے اس کا مطلب بتا رہی ہوں کہ آسمان کا سبز دریا اور حلال کی کشتی چاند جو حلال کا ہوتا باریک ہوتا ہے تو کشتی کی معنید بتائے گیا ہمارے حاجی قوام کی نیمتوں میں غرق ہیں یعنی کھانے کے سالن میں اوپر سے چاند اور آسمان کا سایہ سالن میں نظر آ رہا تھا تو یہ شیر تب کہا شاعر نے کہ ہمارے سالن میں چاند اور آسمان غرق ہیں آزاد واللہ کیا کہی کیا خوب شیر تھا کیا برجستہ سوچی بڑی سافزادی نے ایک لطیفہ غزب کا سنایا ان کے مجا نے کہا باکر روٹیا خوب پکانا باکر ان کے بھرسی کا نام تھا اور اس پر بڑی سافزادی نے کہا کہ اممہ جان وہ نہیں تو کن پر کہیں گا اس کے نام سے تو باکر خانی مشہور ہے